انفیکٹیو انڈو کاڈائیٹس میں انڈ کر دیم آف ہرٹ ہوتی انڈر لیئر آف ہرٹ یہ اینڈر لیئر لیئر کی انڈر لیئر ہے جس کے اندر مئن بھیٹ ہوتے یہ لیئر ہیں انڈھیٹ و اسل بھیکٹیو انڈ کر آف ہرٹ ہوتہ میو کارڈائیٹس میں یہ پہوک گیا آپ ہرٹ ہوتی ہے استوال انفلیمیشن اف انڈوکارڈیم آف تا ہارٹ is caused by the bacteria اب بیکٹیریا دو ترہاں کی ہو سکتے ہیں most common streptococcus viridens اور جو staphylococcus aureus ہے یہ ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس قوز کرتا ہے جو کہ زیادہ سویر ہوتا ہے اس کمپیرد تو streptococcus viridens لبکہ میوکارڈائٹس وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یہ میوکارڈائٹس ہے یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس بیکٹیریال انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے اب اس کے انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس کے پیشن کو ایک تو انفیکشن ہے تو clinically ان کے اندر بلک کلچر پوزیٹیو ہوگا اب دوکس کرائیٹریہ ہوتا ہے اس کے اندر سارے اس کے clinical science symptoms سارے اسی سے ہی explain ہو جاتے ہیں تو اس میں انفیکشن ہے تو ایک تو بلک کلچر پوزیٹیو ہوگا یہ جو انفیکشن ہے basically کوئی بھی procedure ہو گیا لائک ڈینٹل پروسیجر جنیٹو یورینری پروسیجر اس کے طرح یہ بلڈ کے ذریعے یہ ہارٹ کے اندر بیکٹیریا جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ ویجیٹیشنز بناتے ہیں ویجیٹیشنز کیا ہوتی ہیں بسیکلی ویجیٹیشنز ہوتی ہیں کہ فیبرین پلیٹلیٹس بیکٹیریل میس یہ سارے جب انڈوکارڈیم یا ویلز کے اوپر کمبائن ہوتے ہیں تو اس کو ویجیٹیشنز کہتے ہیں یہ ایکو پہ ڈائیگنوز ہوتی ہیں تو یہی بسیکلی ڈیوکس کرائیٹیریا کا میجر کرائیٹیریا پارٹ بناتی ہیں کہ بلڈ کلچر پوزیٹیو ہونے چاہیے اٹ لیسٹ 3 بلڈ کلچر پوزیٹیو ہونے چاہیے اور ایکو کے اوپر ویجیٹیشنز ملنی چاہیے اس کا مطلب کہ وہ انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس ہوگا کچھ مائنر کرائیٹیریا ہوتے ہیں انفیکشن ہے تو ہائی گریڈ فیور بیکٹیریل انفیکشن کے اندر فیور ہائی گریڈ ہوتا ہے جبکہ جو میوکارڈائٹس ہے اس کے اندر وائرل انفیکشن ہے سو لو گریڈ فیور ہوتا ہے اس کے علاوہ مرمر ہوتی ہے پین سسٹولک مرمر ہوتی ہے اپیکس کے اوپر اب سسٹولک مرمر ہے اور اپیکس کے اوپر یہ ایریا بہت امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے اپیکس کے اوپر ایک مرمر تھی وی ایس تی کی باقی ٹوف کی اور پی ڈی ای کی مرمر پلمنری ایریا کی اوپر تھی یہ ایریا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اچھا یہ جو ویجیٹیشنز بنتی ہیں نا بسیکلی یہ وہاں سے ایمبولائز ہوکے انڈ آرٹریز جس طرح ریٹینا ریٹینا کی بلڈ ویسلز انڈ آرٹریز ہیں فنگر ٹپس کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ انڈ آرٹریز ہیں یہ وہاں پہ جا کے پرابلمز کاؤز کرتی ہیں تو اگر تو وہ ایمبولائز ہوکے ویجیٹیشنز ریٹینا میں جائیں گی ان کو کہیں گے روت سپوٹس یہ ریٹینال ہیمریجز کاؤز کریں گی اگر وہ جائیں گی فنگر ٹپس اور پام سولز کے اندر تو وہاں پہ اب دیکھو فنگر ٹپس کے اوپر پینفل آسلر نوٹس بنتے ہیں اور پامز اور سولز کے اندر پینلیس ہیمریجک لینز ہوتی ہیں جینوے لینز یہ ساری لینز بسیکلی ایمبولائزیشن ویجیٹیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ڈیفنٹ آرٹریز کے اندر جا کے یہ پروبلمز کاؤز کرتی ہیں اب اس کے علاوہ سپلینٹر ہیمریجز کے جو نیلز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہاں پہ ہیمریجز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ انفیکٹیو انڈو کارڈائٹس کے پیشنٹ میں جوائنٹ پین ہوتی ہے آرثریلجیا مسل پین ہوتی ہے کلبنگ سپلین اور پٹیکی ہم لوگ بسیکلی کہتے ہیں یہ ہیمریجز ہی ہوتے ہیں لیکن جو بہت سمال ہیمریجز ہیں ان کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں اب اس کو ڈائیگنوز ہم کس طرح سے کرتے ہیں اسر ریز ہوتا ہے کیونکہ انفیکشن ہے ایکو پہ ہمیں ویجیٹیشنز ملتی ہیں بلڈ کلچر پہ کوئی بھی انفیکشن ہے جو بھی اس کا پتا چل جائے گا ٹریٹمنٹ کے لیے انٹی بائٹک دیں گے ہاستور پہ بینزائل پینیسلین اس کے علاوہ سیف ٹرائیک زون اور جینٹا بھی دے سکتے ہیں اور اگر سٹیفلو کوکس ہے جو کہ بہت سویر اور ایکیوٹ انفیکشن کاؤس کرتا ہے اس کیس میں وینکو مائسن دیتے ہیں اس کی پروفائل ایکسس بھی کرتے ہیں انفیکٹی وینڈو کارڈائیٹس کی اب ڈپینڈ کرتا ہے کون سا پروسیجر ہے اگر تو ڈینٹل یا ریسپاریٹری پروسیجر ہے پھر اورل اموگزی سلین دیں گے اگر ہمارے پاس جی ای ٹی یا جینیٹو یورینری پروسیجر ہے پھر اورل اموگزی سلین یا آئی وی ایمپی سلین یا کلینڈا مائسن دے سکتے ہیں اگر پیشنٹ پینیسلین سے الرجی کے تو کلینیکل ان دونوں کنڈیشنز کو ڈیفرنشیٹ کیسے کرتے ہیں یہ ایک تو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اور مایوکارڈائیٹس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں فیور لو گریڈ اور اس میں ہائی گریڈ فیور کا ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے اندر مرمر کا ذکر ہو سکتا ہے یا یہ کوئی بھی ایمبالک کامپلیکیشن روت سپورٹ یا پینفل لینز ایڈ دہ فنگر ٹیپ یہ پوچھ سکتے ہیں یہ ایک سینریو میں ہو سکتا ہے یا آسلر نوڈز کا ذکر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے اندر ہارٹ فیلیر کی سائنس سیمٹمز ہوں گے ہارٹ فیلیر کے وہی ویک پلس اس کے علاوہ ہپیٹو مگیلی دسنیا کارڈیو مگیلی ریزڈ جیوی پی ٹھیک ہے وہ سارے سائنس سیمٹمز اس کے اندر ہوں گے لبکہ اس کے اندر ایک تو یہ ایمبالائزیشن کی وجہ سے سائنس سیمٹمز آئیں گے اور اس کے علاوہ جوائنٹ پین کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے مسل پین اور کلبنگ اور پٹیکی کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ جو ڈیوکس کرائیٹیریا ہے نا اس کے یہ مطلب ڈائیگنوز کرنے کے لیے ان کے لیے اٹلیسٹ یا تو ٹو میجر کرائیٹیریہ ہونے چاہیے یا ون میجر ان میں سے ایک میجر اور تین مائنر ہونے چاہیے مطلب روت سپورٹ آسلر نوڈ جین میں لیا تین مائنر اور ایک ان میں سے کوئی بھی میجر کرائیٹیریہ ہونا چاہیے اب ان میں سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے یا اگر میجر نہیں ہے تو فائیو مائنر کرائیٹیریہ اٹلیسٹ ہونے چاہیے اب ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ان کے اندر بلڈ کلچر کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے اندر کیونکہ بیکٹیریا ہے تو بلڈ کلچر سے اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے اندر وائرس چونکہ سیلز کے اندر ہوتا ہے تو اس لیے یویلی وائرس کے لیے پی سی آر کرتے ہیں لیکن اس کے لیے بلڈ کلچر وائرس کے لیے نہیں کرتے ٹھیک ہے اب ان کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ آف چوائسز ہارٹ ٹرانسپناٹ اور اس کے لیے بنزائل پینیسلین اور اس کی پروفائل ایکسس کرتے ہیں اس کی پروفائل ایکسس نہیں کرتے ہیں